بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ فرما گئے حادی لا نبی عبادی سامن محترم فتنہ قادیانیت ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو ہر ایک مسلمان کے ایمان پر کاری ضرب لگاتا ہے اور یہ فتنہ قادیانیت جو کہ مرزا قادیانی کی شکل میں مسلمانوں کے ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کی جاتی ہے آج اسی کے جواب میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں سب سے پہلی بات تو یہ ہے قادیانی جب اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہی ہمارے اس مرزے پر نازل ہوئی تھی اور اس مرزے پر وہی کس انداز سے نازل ہوئی وہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن میں صحیح مسلم کی ایک حدیث آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ حدیث کیا ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ چلے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے آ کر کہنے لگے اے عمر آؤ سیدہ امی ایمن کی طرف چلتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ان کی طرف جایا کرتے تھے دونوں شیخین سیدہ امی ایمن کی طرف جانے لگے وہاں پر پہنچے جا کے سیدنا امی ایمن سے ملے تو سیدہ امی ایمن کی آنکھوں میں آنسو آگے دونوں شیخین کہنے لگے اے امی ایمن تو روتی کیوں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے بہتر فیصلہ کیا ہوگا بہتر معاملہ کیا ہوگا سیدہ امی ایمن آگے سے کیا جواب دیتی ہیں کہتی ہیں میں اس بارے میں نہیں روتی اس وجہ سے نہیں روتی بلکہ میں تو اس وجہ سے روتی ہوں مجھے معلوم ہے کہ اللہ تعالی نے سید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہتر معاملہ کیا ہوگا لیکن میں روتی اس وجہ سے ہوں کہ آج کے بعد وہی کا سلسلہ منکتے کر دیا گیا ہے کہ جب سیدہ امی ایمن نے اس بات کا اعلان کر دیا ہم کس طرح مان لیں کہ اس کے بعد بھی مرزا قادیانی پر کوئی وہی نازل ہو اور آئیے دوسری بات میں آپ کے سامنے یہ رکھنا چاہتا ہوں کہ کل جب اللہ رب العزت ہمیں اپنے پاس بلا لیں گے ہماری روح کو قبض کر لیا جائے گا قبر کے اندر ہم جائیں گے وہاں پر جا کر ہم سے جو سوال ہوگا کہ من نبی یوکا مجھے ایمانداری سے بتلاو کس نبی کا نام لیں گے چھٹکارہ ہوگا کس نبی کا نام لیں گے ہماری جان چھوٹے گی کس نبی کا نام لیں گے ہمیں نجات ملے گی ہر ایک مسلمان کی زبان پر یہی بات آتی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے وہ نبی ان کا نام لیے ہی ہمیں قبر میں نجات مل سکتی ہے اور آئیے آج اپنے ایمان کو بچانے کے لیے آج اپنے آپ کو صحیح معنوں میں مسلمان ثابت کرنے کے لیے آج یہ عظم کرنا ہوگا کہ وہ مسلمان جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور کو نبی مامتا ہے وہ اس کائنات کا بدترین کافر تھا ہے یہ نعرہ آج زمین پہ سٹیج پہ محراب پہ ممبر پہ لگایا تھا رب نے موقع دیا مصیبتیں آئیں پریشانی آئیں ہر دور میں علماء اہل احضیث اٹھے انہوں نے اٹھ کے مسفترہ قادیاریت کے خلاف جلائل دیئے اور لوگوں کے سامنے اس بات کو ثابت کیا سن لو مرزا اس کائنات میں نبی نہیں ہے کیونکہ نبوت کے دروازے کو اللہ رب العزت نے سرکار دو عالم پر ختم کر دیا بند کر دیا ہے آپ کے بعد کوئی نبی اس دنیا میں نہیں آ سکتا اور جائیے امام ابو حنیفر احمل اللہ کا وہ فتوہ اٹھا کے دیکھئے کہ انہوں نے یہاں تک بات کی ہے کہ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرتا ہے اور کوئی شخص اٹھ کے اسے اس بارے میں دلائل مانگتا ہے اسے اس بارے میں کوئی دلیل طلب کرتا ہے تو وہ شخص